موسیقی ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف مریم نواز کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی اپیل یقم ستمبر کو سماد کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی خصوصی بن سماد کرے گا نواز شریف کو دس سال اور مریم نواز کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی تینوں شخصیات سزا موطلی کے بعد زمانت پر ہیں نون لیگ کے رہنما اور حمایتی دن رات بتاتے تھے نواز شریف کتنے بیمار ہیں لینڈن نہ بھیجا گیا تو کس طرح ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوگا فواد چہتری کا ٹویٹ کہا کل سے یہ حضرات کہہ رہے ہیں حکومت نے خود بھیجا تھا یہی وہ دھوکہ دہی اور جھوٹ ہے جس کی بنیاد پر نون لیگ کی تشکیل ہوئی حکومت نے نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھ دیا برطانوی میڈیا کے مطابق خط مارچ میں ہائی کمیشنر نفیس ذکریہ نے لکھا شہزاد اکبر کہتے ہیں برطانیہ کو زمانت منسوخی سے آگاہ کر دیا نواز شریف کو لانے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے وزیراعلا پنجاب لہور کے مسائل حل کرنے کے لیے خود میدان میں آگئے وزارتی کمیٹی قائم کر کے ٹاسک سونپ دیئے گدہ گری کے صدباب اور منشیات کے عادی افراد کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا فیصلہ اسمان بزدار کہتے ہیں لہور پنجاب ہی نہیں پاکستان کا دل ہے تبدیلی ہر فرد کو نظر آئے گی بینل اقوامی پارلیمانی یونین کی صدر گابریلہ قویس بیرن پانچ روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے آئی پیو کا ورپ صدر موملکت وزیراعظم چیئرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی سمیز سیاسی رہنباؤں سے ملاقات نہیں کرے گا آئی پیو کی صدر کا دورہ اہم پارلیمانی اور سفارتی پیش رفت ہے وفاقی حکومت بلوچستان کو گیس آمدن کا چالیس فیصد دینے پر اسامن سوئی فیل سے نکلنے والی گیس کے معاہدے پر اہم پیش رفت وزیر آلہ جام کمال کی منظوری کے بعد صبائی حکومت اور پی پی ایل کے دمیان معاہدہ جلد ہونے کا امکان بلوچستان کو بیس ارب روپے ملیں گے معاہدہ پانچ سال سے تعتقل کا شکر تھا پشاور میں شہریوں کی سہولت کے لیے بی آٹی نے فیڈہ روٹ سرویس بھی شروع کر دی کل سے حیات آباد کی پہلی روٹ پر پچیس بسیں چلنے شروع ہو جائیں گی دیگر چار روٹس جلد فال ہوں گے شہر بھر میں مسافروں کو بی آٹی سٹیشنز تک لانے کے لیے درجنوں گاڑیاں چلائی جائیں گی پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار زیرو فائی فور فریگیٹ جہاز کی لانچنگ تقریب ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز جدید ٹیکنالوجی جنگی آلات اسلحے اور سینسر سے لیس ہے شمولیت سے قطعے میں امن و استحقام برقرار رکھنے کی کاوشوں میں مزید بہتری آئے گی اتوار بازار میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دکاندار من مانی کرنے لگے ادرک چار سو چھاندے روپے لیبو ایک سو پچاس لیسن ایک سو چونسٹھ روپے فی کلو میں فروخت ٹیماتر اٹھاون روپے گاجر اسی بینگن چھپن روپے فی کلو تک بکنے لگا آلو تیم سو چھالیس اور پیاس دو سو بیس روپے پانچ کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے آخری ٹیسٹ میں انگلینڈ کے رنز کے پہاڑ تلے دبی پاکستانی ٹیم مشکلات کا شکار آج تیسرے روز تین وکٹو کے نقصان پر چوبیس رنز سے انیمز آگے بڑھائے گی گرین کیپس کو فروان سے بچنے کے لیے مزید تین سو انسٹھ رنز درکار انگلینڈ نے پانچ سو تیراسی رنز کا پہاڑ کھڑا کھڑ کے اپنی پہنی انگلینڈز ڈکلیر کی برطانوی ٹینسٹار انڈی مرے کا سنستانی اوپن میں شاندار آغاز انڈی مرے نے امریکہ کے فرانس ٹیافو کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دی برطانوی ٹینسٹار کی جیت کا سکور سات چھے تین چھے اور چھے ایک رہا اور روس کے باکسر الیکزینڈر پاچکن کے ایک مکہ نے برطانوی باکسر ڈیلن وائٹ کو نوک آؤٹ کر دیا چار راؤنڈز تک حاوی رہنے والے برطانوی باکسر پانچ میں راؤنڈ میں ایک ہی مکہ کھا کر گر پڑے الیکزینڈر پاچکن نے ورلڈ ہیوی ویٹ اینڈ پرم ٹائٹل اپنے نام کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں انزلائف پان اور میں ہوں عروبہ خان ہیڈلائنگز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کرتے ہیں کراچی کے موسم کی بات سے جیہا ناشرین محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج پھر کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ظاہر کیا ہے گزرستہ روز ہونے والی بارش کا پانی بھی شہر میں تاحال موجود ہے نیو کراچی سمیت شہر کی کئی سڑکیں برساتی نالے اوورفلو ہونے کی وجہ سے زیرے آب آ گئی ہیں شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی پر بات کریں گے وقاس باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا شہر قائد میں ابھی نکاسی آپ کا نظام کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اور سڑکوں کی کیا صورتحال ہے یہ بالکل سیند حکومت مقامی حکومتوں کے نمائن دے اور وفاقی حکومت میں چہادی جماعتوں کے عراجین قومی اور صوبائی اسمبلی صرف اپنے دعویوں اعلانات اور باتوں تک محدود ہیں کراچی کی صورتحال اس وقتی ہے کہ مونسون کے سچے اسپیل کے تیسرے روز بھی کراچی کی کئی اشارہیں زیرے آب ہیں حیران کن بات یہ کہ برساتی پانی کی نکاسی عفد ہو گئی لیکن جو انتظامی ناہلی کی وجہ سے برساتی نہ لے اور سیوریج نہ لے اور جو کراچی کی مختلف علاقوں میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہوا اس کی وجہ سے تیسرے روز بھی کراچی کے شہری عذیت میں ہیں اور کئی علاقوں میں لوگ گھروں میں ہی محسور ہیں نورت کراچی، نیو کراچی، گودھرا کا علاقہ جو سیکٹر فائی بھی ہے نیو کراچی کے مختلف سیکٹر ہیں گودھرا سے نیو کراچی جانے والی سندھی ہوتل، نالہ اسٹاپ کی جو مرکزی شہرہ ہے دونوں پر جب دون اطراف جو برساتی نالوں کی وجہ سے جو سیوریج نالا تھا وہ آور فلو ہونے کی وجہ سے شہرہ ہیں زیرہاب ہیں اور تریفک کی روانی مکمل طور پر بند ہے کاروبار جو گودھرا سے لے کر سندھی ہوتل اور نالہ اسٹاپ تک روڈ کے دونوں تاریخ سے سینکڑوں دکان ہیں وہ اس برساتی پانی کی وجہ سے آج نہیں کھل سکیں گی اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ یہ لنڈاکوں نخوص کی آبادی پر مشتمل نیو کراچی کا علاقہ ہے بندیاتی نمائندوں، فاکتی اور صوبائی حکمت کے نمائندوں کی نوروں سے اوجھل ہے اور تیسرے روز بھی اس سے جو نالا آور فلو ہونے کی وجہ سے اس کی نقاسی نہیں کی جا سکی ہے وہ کہ جو برساتی نالا ہے جو سیوریج نالا ہے اس کی جو آور فلو ہونے کی بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس نالے کے اطراف جو غیر قانونی تعمیرات کی گئیں اور تجاوزات قائم کی گئیں شہری کہتے ہیں کہ جو تجاوزات قائم کی گئیں وہ بھی انہی اداروں کے نمائند افسران کی ملی بھگت سے قائم کی گئیں اور آج شہری جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہیں اس وقت بھی جو تیسرا روز ہے لیکن نیو کراچی کے مختلف سیکٹرز میں یہی صورتحال ہے کہ برساتی پانی کی نقاسی نہیں ہو سکی اسی طرح سے شفیق موڑ کا جو شہراتی وہ قدرے کوئی بہتر صورتحال ہوئی ہے آئیشہ منزل وارٹر پانچورنگی اس طرح جو اس کو صاف کیا گیا ہے لیکن وہ بھی قدرتی طور پر صاف ہوئی کہیں میکمہ بندیات کی جو رین ایمرجنسی تھی اس کے تناظر میں کہیں کوئی جو رین ایمرجنسی کے لیے مشینری اور عملہ نظر نہیں آیا تحال کراچی میں کوئی بھی کام نہیں کیا گیا ہے اور مہد کے موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کر دی ہے وقاس باقیر ہمیں آگاہ کر رہے تھے وقاس آپ کا شکریہ تو ناظرین کراچی کے مسائل کیسے ختم کیے جائیں وفاق اور سندھ حکومت نے سر جوڑ لیے وفاقی وزیر عصد عمر کا یہ کہنا ہے کہ پیر سے شہر کے تین بڑے نالوں پر تجاوزات کے خاتبے کی کارروائی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ صوبائے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں متاثرہ افراد کے متبادل رہائش کا بندوبست کیا جائے گا اس رپورٹ میں جانئے نالوں کی صفائی سمیت کراچی کے مسائل کا حل کیسے نکالا جائے سین ہاؤز میں وفاقی اور سندھ حکومت کی رابطہ کمیٹی کی بڑی بیٹھک لگی وزید علیہ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر اسد عمر سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء شریک ہوئے ترقیاتی منصوبوں کراچی میں بارشت سے پیدا صورتحال مستقبل میں نالوں کی صفائی کے علاوہ دیگر امور پر بات کی گئی اجلاس کے بعد کراچی میں ایک تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر اسد عمر نے بتایا کہ کراچی کے تین بڑے نالوں پر تجاوزات کے خاتمی کارروائی شروع ہوگی اسد عمر بولے کہ تعمیراتی شعبے کی ترقی کے لیے وزیر اعظم خود دلچسپی لے رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس انڈسٹری کے اچھے دین ہوں گے ملک میں کروڑوں نئے گھر بنانے کی ضرورت ہے پاکستان میں اس سکر ہاؤزن کا جو بیک لوگ ہے وہ ایک کروڑ دھر میں سے زفتہ ہے تو اگر آپ یہ کر بھی لیں تو اس کے باوجود بھی بہت سارے لطھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نہیں ہیں